ہے آنند نرائن ملہ آج کے اس اپیسوڈ میں آنند نرائن ملہ کی حیات و خدمات کے بارے میں بات کریں گے اور ان کی غزلوں کو سرو سے سجا ہوا سنیں گے آنند نرائن ملہ کی ابواہ اجداد کشمیری تھے لیکن ان کے بزرگ کشمیر سے لکھنہ ہوا کر بز گئے تھے ان کی پیدائش 24 اکتوبر 1901 میں لکھنہوں میں ہوئی آنند نرائن ملہ ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب کے پرستار تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ اردو میری مادری زبان ہے اور ہندو میرا دھرم لیکن میں اردو زبان کو نہیں چھوڑ سکتا اپنے دھرم کو چھوڑ سکتا ہوں یہ جملہ ان کے روشن خیال کو پیش کرتا ہوا نظر آتا ہے آئیے ناظرین آنند نرائن ملہ کے بارے میں مزید ایکسپرٹ سے سنتے ہیں پنڈت آنند نرائن ملہ اردو شاعری کے سفی اول کے شاعر اچھے نصر نگار اور مترجم ساتھ ہی اردو زبان کی بقا اور اس کے حقوق کی لیے تحریک کے سالہ رکھا فلا کی حیثیت رکھتے تھے آپ کی پیدائش 24 اکتوبر 1901 لکھنوں میں ہوئی والد پنڈت جگت نرائن لکھنوں کے مشہور وکیل تھے ساتھ ہی ایک اہم شخصیت میں ان کا شمار ہوتا تھا آدبی اور سیاسی جلسوں کے انعقاد میں وہ پیش پیش رہتے تھے پنڈت آنند نرائن ملہ کی ابتدائی تعلیم فرنگی محل سے ہوئی اور بعد میں انگریزی عدب میں انہوں نے ایم ایگی ڈگری حاصل کی ایم ایگی ڈگری حاصل کرنے کے بعد انہوں نے وقالت کے انتہان کو پاس کیا اور اس انتہان کو پاس کرنے کے بعد انہوں نے لکھنوں میں ہی وقالت شروع کی الہاباد ہائی کورٹ کے جج کی حیثیت سے فرائض انجام دیئے وہاں سے سبک دوشی کے بعد انیس سو اکسٹھ میں آپ نے سپریم کورٹ تہلی میں وقالت شروع کی وقالت کے ساتھ ہی ساتھ آپ سیاسی اور عدبی میدان میں بھی سرگرم ہوئے لوگ صبح کے لئے منتخب کیے گئے لوگ صبح کے بعد راجے صبح میں بھی آپ کا انتخاب کیا گیا اور باقاعدہ طور پر جو ہے سیاسی سرگرمیاں آپ کی جاری رہیں ساتھ ہی اردو عدب اور اردو زبان میں بھی آپ نے اتنے ہی کارنامے انجام دیئے جس طرح سے دیگر دوسرے معاملات میں تھے اردو عدب کی اگر ہم بات کریں تو آپ نے اردو زبان اور عدب کے جتنے ادارے ہیں ان اداروں کی بہت سارے اداروں کی سرپرستی بھی کی اور ان کے ذمہ داری بھی نبھائی ہے بہت سارے چاہے وہ ارتر پردیش اردو اکیڈیمی ہو چاہے ترقی اردو بورڈ کے صدر کی حیثیت سے ہو ساہت اکیڈیمی کی اردو مشاورتی کمیٹی کے رکن کی حیثیت سے بھی انہوں نے اپنے فرائض انجام دیئے ایک اور سب سے اہم چیز جو ہے وہ یہ کہ انہوں نے اردو زبان کے حقوق کے بازیافت کے لیے جو ہے بہت ہی دلے رانہ طریقے سے اپنی باتوں کو رکھا اور اس کے حقوق کی بازیافت کے لیے جو کوششیں ہو رہی تھی جو حالات تھے اس میں ان کی نمائی خدمات جو ہیں وہ انہوں نے انجام دی آرزو کو دل ہی دل میں گھٹ کے رہنا آ گیا آرزو کو دل ہی دل میں گھٹ کے رہنا آ گیا اور وہ سمجھے کہ مجھ کو رنج سینہ آ گیا ناظرین اس طریقے کے دقیق پہلوں کو بیان کرنے والے آنند نارائن ملہ کی غزلوں کو موسیقی کی دھنوں پر سنتے ہیں جو خاص طور پر ڈیڈی اردو نے آپ کے لیے سجائی ہیں آئیے محضود ہوتے ہیں آرزو کو دل ہی دل میں گھٹ کے رہنا آ گیا آرزو کو دل ہی دل میں گھٹ کے رہنا آ گیا آرزو کو دل ہی دل میں گھٹ کے رہنا آ گیا آرزو کو دل ہی دل میں گھٹ کے رہنا آ گیا بے کے آنسوس ہی کے لب بیٹھا ہوں یوں اس بس میں بے کے آنسوس ہی کے لب بیٹھا ہوں یوں اس بس میں بے کے آنسوس ہی کے لب بیٹھا ہوں یوں اس بس میں در حقیقت جیسے مجھ کو رنج سہنا آ گیا اور وہ سمجھے کہ مجھ کو رنج سہنا آ گیا آرزو کو دل ہی دل میں گھٹ کے رہنا آ گیا موسیقی تبسم کی نکاب لب بینہ مار رکھ مل رکھ تبسم کی نکاب اپنی دل کا درد اب ملا کو کہنا آ گیا اپنی دل کا درد اب ملا کو کہنا آ گیا اور وہ سمجھے کہ مجھ کو رنج سہنا آ گیا آرزو کو دل ہی دل میں گھٹ کے رہنا آ گیا موسیقی ناظرین آنند آین مللہ انگریزی سے دھیرے دھیرے اردو کی طرف آ گئے ان کی شیری صلاحیتوں کو نکھارنے میں لکھنو اور لکھنو کے عادبی حلقوں کا بہت بڑا رول رہا ہے ان کی شیروں میں فلسفے کے ساتھ ساتھ بڑے سنجیدہ پہلو نکھر کر آتے ہیں آنند آرین مللہ اقبال کے پیرو تھے اور جو فلسفہ اقبال کا تھا وہی فلسفہ آنند آرین مللہ کا بھی نظر آتا ہے اردو تحریک اور مللہ دونوں کو ایک ہی نام سے جانا جاتا ہے کہ دونوں ہی ایک ہی ہیں اردو تحریک اور پنڈت آنند آرین مللہ اپنی تقریروں میں بھی وہ اپنی انجذبات کا اظہار کرتے تھے ایک مرتبہ وہ مشہور واقعہ ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اردو میری مادری زبان ہے میں مذہب کو چھوڑ سکتا ہوں زبان کو نہیں ان کے علاوہ انہوں نے جو اردو عدب کی خدمات کی اس میں بہت سارے عزازات سے ان کو نوازا گیا چاہے وہ فخر الدین میریل انام ہو غالب اوارڈ ہو اقبال سمان ہو حتیٰ کہ ساہت اکیڈمی انام سے بھی ان کو نوازا گیا انیس سو ستانوے میں ان کا انتقال دہلی میں ہوا ان کی تسانیف نصر میں بھی ہیں اور شائری میں بھی ہیں بنیادی طور پر ان کو شائر کی حیثیت سے ہم سب لوگ یاد کرتے ہیں اگر شائری کی بات کی جائے تو یہ وہ دور تھا جب لکھنو میں صفی لکھنوی عزیز لکھنوی ساقب لکھنوی جو ہے جیسے استاد جو ہے شیر شائری کر رہے تھے اور ان سے لوگ فیض حاصل کر رہے تھے لیکن جو روایت غزل کی تھی جس میں خسن و عشق کے معاملات زیادہ تھے آنند نرائن ملہ نے اس سے الگ ہٹ کر اپنی انفرادیت قائب کی انہوں نے روایت کی پاسداری تو کی لیکن فرسودگی کو درکنار کرتے ہوئے انہوں نے اس دور کے جو معاملات ہیں جو ایک انسانی زندگی کے واقعات جذبات ہوتے ہیں وہ پیش کی اور فرد واحد کے جو حساسات اور جو تجربات ہیں ان کو پیش کرتے ہوئے وہ اس طرح کا انداز اختیار کرتے ہیں اپنی شائری میں کہ وہ صدائے باز عام تمام لوگوں کی جو ہے وہ صدائے باز گشت بن جاتی ہے دنیا ہے یہ کسی کا نہ اس میں قصور تھا دنیا ہے یہ کسی کا نہ اس میں قصور تھا دو دوستوں کا مل کے بچھڑنا ضرور تھا آئیے ناظرین اس غدل کو موسیقی کی دنوں پر سنتے ہیں اور محضوظ ہوتے ہیں دنیا ہے یہ کسی کا نہ اس میں قصور تھا دنیا ہے یہ کسی کا نہ اس میں قصور تھا دو دوستوں کا مل کے بچھڑنا ضرور تھا دنیا ہے یہ کسی کا نہ اس میں قصور تھا موسیقی 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 تلک تھی تو نغمہ بھی تھا خواہ تم پاس آگئے تو علم بھی ضرور تھا تم پاس آگئے تو علم بھی ضرور تھا دو دوستوں کا مل کے پچھڑنا ضرور تھا دنیا ہے یہ کسی ہے کنا اس میں خسور تھا پیتے تو ہم نشیت کو دیکھا نہیں مگر پیتے تو ہم نشیت کو دیکھا نہیں مگر نکلا جو میں قدس تو چہرے میں نور تھا نکلا جو میں قدس تو چہرے میں نور تھا دو دوستوں کا مل کے پچھڑنا ضرور تھا دنیا ہے یہ کسی کا نا اس میں خسور تھا ملہ کا مسجدوں میں تو ہم نے سنا نانا ملہ کا مسجدوں میں تو ہم نے سنا نانا نانا نام سکروس کا میں قدومی مگر دور دور تھا دو دوستوں کا مل کے دو دوستوں کا مل کے مل کے پچھڑنا ضرور تھا دنیا ہے یہ کسی کا نا اس میں خسور تھا دنیا ہے یہ کسی کا نا اس میں خسور تھا اس میں خسور تھا اس میں خسور تھا ناظرین جوئے شیر کے علاوہ آنند نارائن ملہ کے چار مجموعہ کلام منظر عام پر آئے اور یہ تمام تصنیفات عوام تک بڑے پرزور طریقے سے پہنچائے گئیں یہاں تک کہ تعلیمی نساب میں بھی آنند نارائن ملہ کو پڑھایا جاتا ہے ان کی اس عدبی خدمات کے لیے ان کو مختلف اکادمیوں نے اعزاز و انعامات سے نوازا ترجمہ کی جتنی خوبیاں ہم سب لوگ گناتے ہیں کہ اس میں زبان و بیان کا استعمال کیسے ہونا چاہیے یا نصر کی جس ٹارگٹ لینگویج میں ہم کر رہے ہیں اس سے اچھی طرح سے واقفیت ہونی چاہیے جس زبان سے ہم لے رہے ہیں سورس لینگویج سے اور جو ہماری ٹارگٹ لینگویج ہے اس کا متبادل وہاں پر ہونا چاہیے نہ صرف وہ بلکہ ایک طرح سے جتنے خیالات جذبات ہوتے ہیں وہ سب کے سب ایک اچھے ترجمے میں شامل ہیں اور ملہ آنن نرائن ملہ کو یہ شرف حاصل تھا اور یہ ان کی صلاحیت تھی کیونکہ ان کو انگریزی پر بھی اتنی ہی دسترست تھی جتنی کی اردو میں اور شروع میں تو انہوں نے شاعری انگریزی میں ہی شروع کی تھی بعد میں وہ پھر اردو شاعری کی طرف متوجہ ہوئے تھے تو ترجمے کی یہ تمام خوبیاں جو ہیں وہ ان کے اس میں موجود ہیں ان کے جو خطابات ہیں ان کے جو ریڈی آئی تقاریر ہیں ان تمام کو بھی جو ہے ایک مجموعے کی شکل دی گئی ہے اور وہ پھر کچھ نصر کے بارے میں کہ انوان سے وہ کتاب شاعر ہوئی بھولے سے بھی لب پر سخن اپنا نہیں آتا بھولے سے بھی لب پر سخن اپنا نہیں آتا ہاں ہاں مجھے دنیا میں پنپنا نہیں آتا ناظرین آنند نارائن ملہ کی غزلوں کو موسیقی کی دھنوں پر بخو بھی پرویا جا سکتا ہے آئیے ڈیڈی اردو نے اس غزل کو بھی آپ کے لئے موسیقی کی دھنوں پر سجایا ہے لطف اندوز ہوتے ہیں بھولے سے بھی لب پر سخن اپنا نہیں آتا بھولے سے بھی لب پر سخن اپنا نہیں آتا ہاں ہاں مجھے دنیا میں پنپنا نہیں آتا بھولے سے بھی لب پر سخن اپنا نہیں آتا موسیقی 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 جب دل تو اُبل پڑتے ہیں آنسو دکھ جاتا ہے جب دل تو اُبل پڑتے ہیں آنسو ملا کو دخانے کا آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ ملہ کو دکھانے کا تڑپنا نہیں آتا بھولے سے بھی لب پر سکھن اپنا نہیں آتا بھولے سے بھی لب پر سکھن اپنا نہیں آتا ہاں ہاں مجھے دنیا میں پنپنا نہیں آتا بھولے سے بھی لب پر سکھن اپنا نہیں آتا سکھن اپنا نہیں آتا سکھن ہاں اپنا نہیں آتا ناظرین آج ہم گفتگو کر رہے تھے ایڈوکیٹ آنند نارین ملہ کے بارے میں ان کی حیات و خدمات کے بارے میں اور ان کی غزلوں کو موسیقی کی دھنوں پر سن رہے تھے مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ اپیسوڈ بہت پسند آیا ہوگا اگلی دفعہ ایک نئی روشنی کے ساتھ ایک نئے ستارے کے ساتھ جس سے اردو شیر و عدب روشن ہے حاضری ہوگی جب تک کے لیے اپنے دوست اپنے میزبان سلمان سعید کو اجازت دیجئے خدا حافظ میکنہ کیاکٹ شاہدی کے پہلے آتا ہےسیزن شاہدی ڈاٹ کام کا آج ہی ڈاؤن لوڈ کیجئے شوڈنگ سیٹ پہ نا فیشن ڈیزائنر کی ارجن ریکوائرمنٹ آئی ہے میں نے گیت کا نام بول دیا ہے مجھے